میں آپ کو دکھاتا ہوں election commission of پاکستان نے ایک اور پارٹی جو ہے وہ اس کو ریجسٹر کر دیا ہے اور یہ میں پارٹی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک نئی پارٹی ریجسٹر کی گئی ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی این یا اس کا نام ہے پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی یہ پارٹی ریجسٹر کر دی گئی ہے election commission of پاکستان میں اور اس کا انتخابی نشان رکھا گیا ہے بلے باز یعنی آپ دیکھیں کہ کس قسم کا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ میکسیمم اس کو تقسیم کیا جا سکے یعنی اگر پی ایم ایل این کا جو انتخابی نشان ہے وہ ٹائگر ہے ایک آدمی اور اگر پی ایم ایل این سے ملتا جلتا کوئی اور نام رکھ لے اور جھنڈا بھی اسی طرح کا بنا لے اور پھر انتخابی نشان جو ہے وہ یہ ان کا ٹائگر ہے ان کا شیر ہو جائے ملتے جلتے ناموں ملتے جلتے جھنڈوں اور ملتے جلتے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن اجادت نہیں دیتا لیکن یہاں الیکشن کمیشن کی دونوں بری ایک پکڑی گئی ہے یہ سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے یہ ایک امیدوار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کھڑا ہوا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے ایک پارٹی ریجسٹر ہوئی جس کا جھنڈا ہو بہو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے رنگوں کا ہے لال اور سبز جبکہ اس کے اوپر جو انتخابی نشان ان کو ملا ہے وہ بلے باز کا ملا ہے تو اس قسم کے ہتھکنڈوں سے بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان باز نہیں آرہا مبینہ طور پر یہ بھی سوچل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان کی مزید تصدیق بھی آنے والے دنوں میں ہو جائے گی کچھ لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے تو میں نے آپ کو یہ ساری چیز بتا دی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یا چیف الیکشن کمیشنر کو ایسی چیز ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو پورے پاکستان میں ہے اس کے ساتھ آپ اس قسم کا مزاق کیسے کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک لبی شاٹ لگائی ہے اور بڑا زبردست کامیاب کام کیا ہے تھوڑے دن پہرے عمران خان صاحب کو اس بات کے برے میں بتایا گیا تھا کہ جو وکلہ کا ایک اینگل ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ بڑا کمزور ہے وکلہ تنظیمیں عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے نوجوان وکلہ عمران خان کے دیوانے ہیں نوجوان وکلہ آزادی اور خودمختاری کے معاملے کے اوپر سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں اور وکلہ نے جتنی مار کھائی آپ سوچ نہیں سکتے پولیس کا جتنا مقابلہ انہوں نے کیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے خود وکلہ کا ایک کنونشن اس کو اٹینڈ کیا اور میں نے ان کا جوش کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا جب ججز بحالی کی ایک تحریک چل رہی تھی عدلیہ بحالی کی تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ ایک وکلہ کا جوش تھا لیکن اس سے زیادہ جوش میں نے اس مرتبہ دیکھا تو مجھے لگا اور صافیوں نے بھی یہ بات کی اور عمران خان صاحب کی ایک ڈسکشن بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حامد خان کے جانے کے بعد ہمارا یہ والا پورشن کافی کمزور رہا طاقتور اور بڑے وکلہ ہمارے ساتھ نہیں جڑے آج وکلہ نوجوان وکلہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن قیادت کا فقدان پھر بھی ہے تو عمران خان صاحب نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ان کی جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ حامد خان نے واپس پاکستان تحریکی